اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الکحف کی آیات بانوے سے ستانوے تقاج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَ اس کے بعد حضرت ذلکرنین السلام نے وہ خاص اسباب جو اللہ نے ان کو خصوصی اسباب مہیا کیسے ان کا استعمال کیا اور پھر نکل پڑے اب وہ چلتے جا رہے ہیں حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّائِنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا حَتَّىٰ کہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے حَتَّىٰ کہ وہ جا کے پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان اور وہاں ان کو ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی نہ ان کو ان کی بات کی نہ ان کو ان کی بات کی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ کس جانب مشرق بھی جا سکتے ہیں مغرب بھی جا سکتے ہیں شمال بھی جا سکتے ہیں جنوب بھی جا سکتے ہیں شمال مشرق شمال مغرب جنوب مشرق جنوب مغرب کہیں بھی کسی بھی ریائیکشن میں اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہتے اس کی وجہ آگے جا کے واضح کریں گے انشاءاللہ ان آیات کے اختتام پہ کہ کیوں اللہ تعالی نہیں بتانا چاہتے کہ کہاں گئے اب بہت دور چلے گئے اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے پتہ چلا کہ بہت دور چلے گئے تو اللہ تعالی نے بڑی خوبصورتی سے ان کے سفر کی لیندھ کو ان کے سفر کی توالت کو بیان کر دیا کہ کتنا دور گئے اب سنیے زبان کیسے بدلتی ہے جو لنکویسٹک ہیں ماہرین لسانیات وہ کہتے ہیں کہ ہر چھ میل کے بعد زبان کی لہجے میں فرق پڑ جاتا آج کل تو خیر ساری دنیا ایک دوسرے میں گھل مل گئی ہے لیکن اگر آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں تحاد ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں لوگوں کا تیدا گھلنا ملنا نہیں تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہر چھ میل کے بعد زبان جو ہے اس کے اندر لہجے کا فرق آتا ہے اور مزید آگے بڑھیں تو چالیس میل کے قریب زبان کا کافی حد تک فرق آ جاتا ہے الفاظ کے چناو کا بھی اور جیسے جیسے آپ دور ہوتے جاتے ہیں کسی ایک مقام سے تو زبانوں میں تغیر آتا جاتا ہے اور نئی بولیاں اور نئی زبانیں بنتی ہیں اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہندو پاک کا علاقہ پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پہ زبانیں بولی جاتی ہیں پنجابی ہند کو پشتو اردو آپ یہاں سے نکلیں افغانستان جہاں تو وہاں فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ان زبانوں میں وہاں سے آگے جائیں تو ایران میں فارسی صرف بولی جاتی ہے اور فارسی کے بھی کئی الفاظ اردو سے ملتے ہیں پنجابی ہند کو پشتو سے بھی ملتے ہیں مثلا زمین اور آسمان لیکن بولنے کا طریقہ مختلف ہے ہم آسمان کہتے ہیں وہ آسمان کہتے ہیں وہ علف کو تھوڑا اوپر کھینچتے ہیں اب آگے چلتے جائیں یورپی طرف چلے جائیں اٹلی پہنچ جائیں تو اٹلی میں اطالوی زبان جو ہے لیٹن جس کو کہتے ہیں لاتینی زبان اس میں آپ کو بہت کم کوئی ایسے الفاظ ملیں گے جو ملتے چلتے ہوں ہماری زبان سے لیکن کہیں کہیں لفظ سچانک نکل آئیں گے مثلا گھٹنا جو ہے اس کے لیے جو لفظ اطالوی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے جنو اور ہند کو میں پنجابی میں پرانے اس وقتوں میں یہ الفاظ مستعمل رہا ہے جنو کہتے ہیں گھٹنے کو اب وہاں سے اور آگے چلیں اور آجن جرمنی کے علاقے میں اور جرمانک زبان ہے جس طرح آپ کی انگریزی ہے تو یہ بھی ایک جرمن زبان سے نکل ہوئی زبان ہے تو یہاں پر بالکل ہی مختلف بولی بولی جا رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں ایسے الفاظ نکل آئیں گے انگریزی اور جرمن میں جو بہت مماثلت رکھیں گے فارسی اور اردو سے مثلا ماں کے لیے لفظ چیز ہوتا ہے مدر یا ماتر اور ہمارے ہاں کہتے ہیں اور فارسی میں کہتے ہیں مادر بھائی کے لیے لفظ چیز ہوتا ہے برادر اور فارسی میں کہا جاتا ہے برادر ہمارے ہم بھی برادر کہا جاتا ہے ان فیکٹ اس وقت طالبان کے جو لیڈر ہیں اخوانستان میں ملہ برادر ہیں ملہ برادر سمجھ لیں آپ تو کتنی مماثلت ہے تو یہاں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ زبانوں کے اندر فرق ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی لفظ ملتا جلتا نکل آتا ہے اب سب سے قدیم زبان یورپ کی جو ہے وہ ہے کلٹک زبان ہے یہ 3500 سال پہلے قومیں آئی تھی آ کے یہاں آباد ہوئی تھی اور آج کل یہ پائی جاتی ہیں آئرلینڈ میں ویلز میں فرانس کے انتہائی مغربی کناروں میں تو یہ جو کلٹک لوگ ہیں ان کی زبان بہت مختلف ہیں انگریزی سے ویلش زبان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر انگریز صبح صورے آپ کو ملکے کہتا ہے گوڈ مارننگ تو ویلش زبان والا آپ کو کہے گا بورے ڈا اب کہاں بورے ڈا اور کہاں گوڈ مارننگ کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن ویلش زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں ہماری زبان سے مثلا بہن کو خوائر کہتے ہیں پشتوں میں بہن کو خور کہتے ہیں تین کو ویلش زبان میں ترائے کہتے ہیں پنجابی ہندوں میں ترائے کہتے ہیں پانچ کو پنج کہتے ہیں اور پنجابی ہنکوں میں بھی پنج کہا جاتا ہے سات کو سائد کہتے ہیں پنجابی ہنکوں میں سات کہا جاتا ہے اور ست کہا جاتا ہے اور نو کو ویلش زبان والے نو کہتے ہیں جو کہ پنجابی ہنکوں میں بھی نو ہیں اب کہاں ویلز بالکل مغربی کنارہ انگلستان کا یورپ کی آخری حدود اور کہاں ہماری زبان لیکن پھر بھی مماثلت ہے لیکن حضرت ذلکنین اتنے دور چلے گئے دنیا کے ایسے کونے میں چلے گئے جہاں کوئی لفظ نہیں مل رہا ان کی زبان سے کوئی لفظ سمجھ ہی نہیں آ رہا دونوں زبانوں کو ملا کے دیکھنے سے یہ جو بات کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھیں کہ وہ ایک نیا لسانی گروپ زبانوں کا تھا جو وہاں بولا جا رہا ہے اور انتہائی دور کا فاصلہ ہو چکا ہے آج کل کے زبانے میں میں اس کی مثال اگر آپ کو دوں تو وہ یوں دوں گا کہ جنوبی افریقہ ہم سے بہت طور ہے جنوبی افریقہ میں ایک زبان بولی جاتی ہے جس کو خوصہ کہتے ہیں اب یہ زبان جو ہے اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ آواز کب استعمال کرتے ہیں ایک خاص آواز نکالتے ہیں کلکنگ ساؤنڈ جسے کہتے ہیں یوں کر کے میں اتنی اچھی نہیں نکالتا ہوں لوگ بہت ماہر ہیں اس میں اور اس کلکنگ ساؤنڈ کو وہ ملاتے ہیں دوسری الفاظ کے ساتھ انہیں انہیں لفظ بناتے ہیں تو وہ جب بول رہے ہوں تو اس میں جگہ جگہ آپ کو کلک کی آواز آتی ہے اس کلک کا مطلب ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے تو اگر خوصہ زبان والا بات کریں آپ سے بانتو ٹرائب ہے ساؤتھ افریقہ کی ان کی بولی ہے تو آپ کو ان کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ ان سے بات کرو ان کو آپ کی سمجھ نہیں آئے کیونکہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے اس میں تو اس کی مو سے پٹاخوں کی آواز نہیں نکل رہی تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا جب تک پٹاخوں کی آواز نہ آئے تو لفظ کا مفہوم نہیں بنتا ہمارے ہاں تو اس قسم کا فرق تھا اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اے ذوالکرنین علیہ السلام بے شک کہ جوج اور معجوج جو ہیں انہوں نے دنیا میں فساد پھیلا دیا ہے تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں کچھ پیسے دیں کچھ ٹیکس دیں ہر سال پیشک لگا لیجئے تاکہ آپ ہمارے اور نفس دنمیان ایک دیوار ایک بند بنا دے سدہ کا مطلب ہے بند اور دیوار اب تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بات کیسے کرنے لگے کال و یازل کرنے ہی نے ابھی تو کہا تھا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے کیسے کہہ دیا چلو کہہ تو دیا ان کو کیسے سمجھ آئی اور اس پہ مغربی سکولرز نے بڑا اعتراض کیا ہے وہ مغربی علماء ہیں اور مغربی مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی یہ بات سمجھ نہیں آتی ابھی تو کہا ہے ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے اور ابھی کے آپس میں باتیں کریں تو ہوتا یہ تھا پرانے وقتوں میں جب فوجیں جایا کرتی تھی یا بادشاہ جاتے تھے تو وہ ہر علاقے میں سے وہاں کی بولی والا ایک بندہ لیتے تھے فوج میں بھرتی کر دیا کرتے تھے اسے انٹرپیٹر کے طور پر اور اس طرح وہ ہر علاقے سے ایک ایک بندہ لے کے جاتے تھے اب اگر میں اور آپ جنوبی افریقہ بانتو ٹرائب کی کسی بندے سے ملیں اور ہم اسے بات کریں اردو میں اور وہ بات کریں ہم سے اپنی خوصہ زبان میں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے کہ ساتھ والے قبیلے کا زولو یا افریقان یا انگریزی بولنے والا یا کسی اور قبیلے کا بندہ اس سے بات کر کے دیکھیں گے کیا وہ ہماری زبان کچھ سمجھتا ہے یا اس کو ہماری بولی آتی ہے اور اس سے کہیں گے تم ان کی بات مجھے سمجھاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انٹرپیٹر لے جانے کا رواج بہت پرانا تھا تو یقیناً جب اتنا لمبا سفر کرتے کرتے گئے تو وہ اپنے ساتھ ہر جگہ سے مختلف بولی والے لوگوں کو لے کے جاتے ہوں گے اور وہاں پہ پہنچ کے ان کے درمیان کوئی انٹرپیٹر تھا جس نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور معجوج فساد پھیلا رہے ہیں دنیا میں اب یاجوج معجوج کا ہم نے بتایا کہ کل تفصیلی ذکر ہوا تھا کہ یہ یافظ علیہ السلام نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافظ کے اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہماری طرح کی اقدار اور ہماری طرح کا معاشرین نظام نہیں رکھتی ان کے ہاں کہیں معاشرہ بنا کے رہنے کا رواج نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ کوئی انجنئر ہے کوئی کسان ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پولیس والا ہے ان کے ہاں سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جو خوراک ملی کھا لی جو پانی ملہ پی لیا سب طرف تباہی بربادی کی ہر چیز کو توڑا بھوڑا اور آگے چل دیئے جو کچھ ان کو جاندار نظر آیا چاہے نباتات ہیں ہشرات ہیں جانور ہیں ان کو اپنی خوراک کے لیے استعمال کر لیا پھر آگے نکل گئے اور ایک سکورچٹ ارث پولیسی جیسے ہوتی ہے نا کہ اب جلائے جا رہے ہیں زمین کو تباہ کیے جا رہے ہیں برباد کیے جا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کسی حد تک ہم بھی آج کلے کر رہے ہیں درخص کاٹ رہے ہیں جنگل کاٹ رہے ہیں پانی کے ذخیروں کو استعمال کیے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں لیکن یاجوج ماجوج اس معاملے میں ید طولہ رکھتے ہیں یہ ہم سے بہت آگے کی چیز ہے اور یہ چند سالوں میں پوری دنیا کو بیابان بنا سکتے ہیں تو یہی کام وہ کرتے تھے اور ان سے یہ لوگ تنگائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خراج دیتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہیں اور آپ ان کے ہمارے درمیان ایک دیوار ایک بند بنا دیں صدہ کا مطلب ہے دیوار یا بند لیکن ذلکرنان الاسلام ان سے متفق نہیں ہے ذلکرنان الاسلام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند بناتا ہوں لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ردمہ تو دیکھئے وہ لوگ چاہتے تھے صدہ دیوار نما چیز انہوں نے کہا نہیں میں ردمہ بناوں گا اور یہیں سے شاید وہ استلاف پیدا ہوئے کہ لوگ پہلی آئے کے صدہ دیوار پر غور کرتے ہیں اور جہاں کہیں دیوار نظر آتی ہے گورگان کی دیوار ہو یا وہ دیوار چین ہو تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوگی ذلکرنان الاسلام نے انہوں نے کہا میں ردمہ بناوں گا اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس بہت بہت شکریہ آپ کی آفر کا آپ ایسا کریں گے محسن محنت کریں مجھے بندے چاہیے مجھے قوت چاہیے انفرادی قوت چاہیے بہت سے لوگ چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے تھے ایک بہت بڑا ان کے ذہن میں خیال تھا کہ وہ کس قسم کی رکاوٹ بنائیں گے اور اس کے لیے بہت سے بندے چاہیے تھے خود وہ نہیں کر سکتے تھے اکیلے اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی ناکافی تھے اب دیکھئے کہ وہ پروجیکٹ کیا ہے آتونی زبر الحدید فرماتے ہیں کہ مجھے لوخہ لاکے دو لوہی کے بڑے بڑے ٹکڑے لاکے دو حتی اذا ساوہ بین السدفین قولن فخو حتیٰ کہ ان کو جب انہوں نے بھر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھی جو وہاں سے درہ تھا اس کو مکمل طور پر پاٹھ دیا اوپر تا تو کہنے لگے کہ اب آگ دہکاؤ انفخو ہے دہکانہ تو دہکاؤ اس وقت تک اس کو دہکایا گیا جب تک وہ بالکل آگ بن گیا آپ نے اگر لوہے کی فونٹری دیکھی ہو اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ بالکل آگ کی طرح آگ کی طرح دہکنے لگتا ہے جب وہ دہک گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اوپر پگلا ہوا تانبہ میں ان رہی لوں گا اب لوہے اور تانبے کو ملا کی جو چیز بنتی وہ ایلائے ہیں ان کا آپس میں رییکشن نہیں ہوتا لیکن آپ اس میں مل جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوہے کو زنگ نہیں لگتا تو حضرت ذوالکرین علیہ السلام کا ارادہ ایک ایسا بند بنانے کا تھا دونوں پہاڑوں کی درمیان جو کہ بہت عرصے تک قائم و دائم رہے پھر یہ بن گیا فمستتاؤ ان یظہروہ ومستتاؤ لہو نقبہ تو وہ ایسا بنا کہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے نہ اس میں سراخ کر سکتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار بن گئی تو اس کو نظر آنا چاہیے آج بھی نظر آنا چاہیے اس پر بھی نظر آنا چاہیے تو اس وقت تو یقیناً نظر آتی ہوگی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر مٹی اڑے گی خاک پڑے گی طوفان آئیں گے برف پڑے گی اگر پہاڑ ہیں اور سرد علاقے میں ہیں تو برف کی تہیں جب جائیں گی اور چونکہ یہ بہت چھوٹا سا درہ تھا تنگ سا درہ تھا جس کو انہوں نے بند کیا تو بظاہر دیکھنے میں کئی سو سال کے بعد یوں لگے گا جیسے ایک پہاڑ ہے اس کے ذرمیان آپ کو وہ لوہ تانبہ الگ سے نظر نہیں آئے گا اور دور سے بھی دیکھنے سے لگے گئے پہاڑ ہے یاجوی ماجوی اس کے پیچھے اب بند ہیں حدیث اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے جہاں وہ بند ہیں وہاں ایک دریا بہتا ہے جو زرزرن کا ہے کچھ روایات میں یہ آتا ہے تو اس دریا سے ان کو پانی بھی ملتا ہے اور شاید ان کو خوراپ بھی ملتی ہو مچھلیاں اور دیگر کسن کی چیزیں بھی ملتی ہو جھینگے وغیرہ بھی ہو اور اس پانی سے کچھ درات بھی ہوتی ہو نبتات اکتے ہو اس تک کچھ جانبو بھی پائے جاتے ہو جن کو انہوں نے پال دیا ہو ان وادیوں میں اور یہ وہاں رہ رہے ہیں بس رہے ہیں تعداد میں کم ہو سکتا ہے پہاڑ کے اندر غاروں میں بھی رہتے ہوں اور باہر نظر نہ آتے ہوں لیکن جب یہ اس جگہ سے باہر نکلیں گے اور ان کو وافر خوراک اور پانی ملے گا اور وسائل ملیں گے تو ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھے گی اور پھر یہ پوری دنیا میں اسی طرح کا فساد اور تباہی پھیلائیں گے جس طرح یہ پہلے شروع کر بیٹھے تھے اور جس کی وجہ سے ذلکرین علیہ السلام کو مدد کیلئے بلائیا گیا تو انشاءاللہ کل ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے تب تک کیلئے اجازت دیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر